ایک اہم خبر چودری شجاعت حسین کے صحبزادے اور وفاقی وزیر سالک حسین کا سما کو تہل کا خیز انٹرویو کئی رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے کہتے ہیں کہ پروے زلاحی کہتے تھے چھوڑو مونے صلاحی کو وزارت اعلیٰ پکی کر کے آؤ نواز شریف پروے زلاحی کے لیے چودری شجاعت حسین کے کہنے پر مانے مونے صلاحی نے اپنے والد کو غلط ٹریک پر لگا دیا ہم سب سے بھی غلط بیانی کی سما کے نمائندے ابباس نقوی سے گفتگو میں کہا کہ وہ پروے زلاحی کی جگہ ہوتے تو ہنس کر گرفتاری دے دیتے اس نے جرم کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو خود اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے اگر اس کو یقین ہے عدالتوں کے اوپر اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں تو بلکل ہنس کے گرفتاری دے دیتا ہے کوئی ایشو نہیں پی ٹی آئی اور اس کے ایک جو بیانی ہیں وہ تو عدالتوں کے اوپر پورا پورا بریب کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو انصاف بھی مل جائے گا عدالتوں سے ہمیں ہی دیکھنا چاہیے کہ کیس تھا کیا اور معاملہ کیا ہے اتنا جو بڑا آپریشن انہوں نے کیا انٹی کرپشن والوں نے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انٹی کرپشن کا اپنا آپریشن تھا اور اس میں وفاقی حکومت کا کوئی دینا دینا نہیں وجہات حسین صاحب جو ہیں انہوں نے پھر لہور ہائی کورٹ میں اپنی بڑے بھائی کے خلاف کیس کیا صدارت کا یہ ایک کے بعد ایک حرکت کر رہے ہیں آج جن تک کر رہے ہیں ان کے بیٹے وجہات صاحب کہ انہوں نے پی ٹی آئی سیلیکشن لڑنا ہے ٹکٹ وہ ان سے مانگ رہے ہیں یہاں پہ صدارت کی لڑائی لڑے ہیں تو یہ وہاں بھی جو ہے نا وہ دو گلہ پانچ چال رہا ہے عامران صاحب وکیل ہیں وہ نگرانی کر رہے تھے ہمارے جب دروازے توڑے جا رہے تھے تو عامران صاحب ماں کھڑے ہوگا نگرانی کر رہے تھے عامران شریف صاحب اس بات پہ مان جائیں کہ پرویزلائی صاحب وزیرا لاؤں گے پنجاب کی اور منایا ان کو شجاعت صاحب کی وجہ سے وہ مانے دن رات ہم ان کے صرف بیٹھتے تھے اور وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ پیچھے مکرنا نہیں آپ لوگوں نے حلف دو ہمیں ہم نے حلف دی اس بات پہ کہ نہیں جی پرویزلائی صاحب کی طرف سے ہی ہم آئے ہیں ان کی کیا شروعات ہے بعد میں ان کو ہم رپورٹ کرتے تھے وہ ہمیں شاواج دیتے تھے کہ بڑا اچھا کاری مونس علیہی صاحب کو اس ٹائم سٹائنڈ لینا چاہیے تھا اپنے والد صاحب کے آگئے انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھی ایک غلط کریک پہ لگایا اور ہم سب کو بھی غلط میز گائیڈ کیا ان کا یہ بل تھا کہ عمران خان صاحب ہمیں وزیراللہ بنا دیں وہ بنا نہیں رہے تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی یہ پی ڈی ایم سے جب آفر آ جائے گی تو خان صاحب پھر شاید مان جائے لیکن فائنل آفر ہونی چاہیے واپس آنا چاہیے جس نے پھسایا اس اپنے والد کو اس پورے خاندان کو دو ٹکڑے کی ہیں جس نے پنجاب صوبے کے اور وفاق کے اور اچھا کے پی کے بھولی کی ہیں لوگ ذکری کوئی نہیں کرتا وہ اس طرح پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے کہ وہاں بھی الیکشن ہونے ہیں اس کا کوئی کسی کو فکر نہیں ہے نہ دالتوں کو نہ کسی اور جماعت کو تو یہ بھی ایک سوالیہ نشانت